اللہ اللہ محمد الرسول دار العلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے سب سے بڑا مرتبہ کتنا بڑا ادارہ ہے نا دار علوم کورنگی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنانی کہ لوگ مولی صاحب پہ ترس کھا گئے ہیں پیسے دینا شروع کر دیں نا 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 بڑا استغنا اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچھی عبادی میں کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی عبادی میں گھر لے لیں تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے بادشاہ تھوڑا سا تو کہنے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے ہٹ کے خوش رہتے تھے کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا دال کھلائی ہم نے پھر کچھ دنوں کے بعد آیا دال پکیوی تھی پھر آیا دال پکیوی تھی ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کھلاوہ کچھ نہیں پکتا مہمان بھی تنگ آگیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی سبر شکر والی بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں اللہ ان کی انہوں نے برکت فرماتے ہیں کہ مجھے ہور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی سبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شہر غریب ہیں تو وہ بھی تو دالی کھا رہے ہیں نا تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں اسی بھی گزارہ کریں گے اور ہمارے حضرت کو وہ دعاوں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ تیہ کر دیا کسی خاتون سے اب ان میں حیاء بہت تھی تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے تیہ کر لو اببہ کو بتا دو اببہ کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں یہ تو اب ہوتا ہے نا پہلے تو وہ لڑکے جب بالے ہوتے تھے ایک تو بالے ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے ان میں حیاء ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر بارکہ کر دیتے تھے تو ہمارے حضرت کا جب بالے ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی اببہ نے کہیں ہماری منگ نہیں کر دی تیہ کر دیا اب اببہ کو کیسے کہیں اببہ یہ پتہ نہیں یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے والد صاحب بھی ان کے حضرت فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی سبر شکر والی تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی رویا اللہ کے سامنے اے اللہ اگر تیرے علمے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا زبان دے چکے ہیں یہیں کسی طرح جان چڑوا دے یہاں سے اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اتنی ان میں حیاء تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے مفتی محمد شفیص صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں میں نے کہا ٹھیک ہے میری اہلیہ نہیں کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی بس جائز ہے جانا یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے ہیں دعوت کے لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھئی میں گھر میں مجھے نہیں جانا تو فرماتے ہیں مفتی شفیص صاحب بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا مزدور چار چار مہینے کام کر کے گئے ہیں ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں کیوں بھئی کہہ رہے ہیں میں تین تین چار چار مہینے اس گھر میں کام کیا کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے تو اپنے اندر تقوی ہو اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں ضرورت تھی فون لگوایا تو میں نے یہ کیا کہ بھئی دیکھو جس عورت میں یہ تقوی نہیں ہے تو اس کو بنا مس سمجھو جہاں شریعت نے گنجائش دیئے وہاں گنجائش دیئے عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے ضرورت کے وقت گھر سے باہر میں نکل سکتی یہ تو اوپر لیول کا ہے نا وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں آپ عورت اگر خود اپنی مردی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے وہ پھر زیادہ اچھی بات ہے لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پر تو فون میں کیا ہوا حضرت نے فون لا کے رکھا فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب اننون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں ورنہ بات نہ کریں ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھئی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں تو میرا خال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا ملنے کہ پتہ نہیں کس فنڈیمنٹلس سے بنیاد پرستوں سے کہاں پھز گئے ہیں تالیبان سے شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا ہی تقوی ہونا یعنی بھائی جتنے خود و اتنے ہی دوسرے پر کوئی مقلف بناونا حضرت تو خود بھی بڑے پریزگار تھے نا تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیت سے کہ یوں کرنا تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی یہ مردوں کا کام ہے فون سننا جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سلو مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی ورنہ میں اس طرف نہیں جاتے تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا ٹھیک ہے نا انڈے بیچ رہا تھا تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا بولے مولی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے مجھے آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں تو لے لیا کریں گے حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں ہمارے ہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے ایسا کر دیا حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی میں پا تو پیسے ہی نہیں ہیں وہ کہے چلو زکاة والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سریڑ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور ہر فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا دل میں بھی سمجھتا تھا دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بے خوب بنانے کے لئے دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی فرماتے تھے کہ میں دو وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی اور کیا چاہیے خالی روٹی بھی کافی ہے تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے واوی واو زبان اللہ اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ دال بھی بھی ہے اور اپنے شیخ کی زیارت کے لئے لہوج آیا کرتے تھے پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا پورے سال کی تنخواہ سے کٹ کٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا یہ حالت تھی اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے بڑے مزاج ان کے غربت تھی مگر مزاج شہانہ تھا گرینری کا بڑا شوق تھا پھول لگانے کا پودے لگانے کا خوشبوں کے استعمال کا تو پودے لگانے کے لئے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لئے اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے تھا بڑی صفائی سترائی تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توقل تھا اہلیہ بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں ویٹامینز کی کمی ہے پھل فروٹ کھانے کو پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں کیا کھلائیں یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں اور ٹینشن والی زندگی گزار ہو گئے نا سیب کے جوس بھر بھر کے پیلو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ حضرت فرماتے ہیں میں لے گئے دکٹر کے پاس دکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں عام کھلائیں یہ کھلائیں وہ کھلائیں حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا بی 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 کیونکہ توقل والی پھر وہی مثال اپنی ہے اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں ہے بھائی اب کہیں سے لے کر آؤ سیب لاؤ چوری کا ہو کہیں سے ہو لے کر آؤ میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا روٹی کھا کھا کے تو آئرن کھاں سے پیدا ہوگا ڈاکٹر سادے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے اور یہ کھانا ضروری ہے ویٹامین کی گولیاں کھانا جائدانیں کھانا بھی ضروری ہے کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی پھر بھی بیمار ہیں وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں بیس بیس پچیس پچیس سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں گر رہے ہیں عجیب حالت ہے تیس سال کا بندہ پچاس سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے توقل نہیں ہے اللہ پہ اعتماد نہیں ہے تو حضرت فرماتے ہیں ہم آگئے ہم نے کہا بھئی ہمارے پاس تو نہیں ہے بس اللہ ویسی پوری کر دے گا اللہ نے کر دی وہ ما شاء اللہ اب تک زندہ ہیں نوے سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی جن میں ویٹامین کی کمی تھی ٹھیک ہے نا نوے سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ما شاء اللہ اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے حضرت کا انتقال ہو گیا وہ پھر بھی زندہ ہیں